گنے کے کاشتکاروں کو فصل کی صحیح اور بروقت قیمت کی ادائیگی یقینی بنانے کے لیے حکومت پنجاب کا ایک اور اہم اقدام شوگر فیکٹریز ترمیمی آرڈننس دو ہزار بیس جاری آرڈننس کے ذریعے پنجاب شوگر فیکٹریز ایکٹ 1950 میں کی گئی بنیادی تبدیلی گنے کے کاشتکاروں کے واجبات کی ادائیگی میں تاخیر، وزن اور ادائیگی میں غیر قانونی کٹوٹی پر تین سال قید اور پچاس لاکھ جرمانے کی سزا شوگر ملز گنے کی وصولی کی بازابتہ رسید جاری کرنے کی پابند ہوگی کچھی رسید جاری کرنا جرم سمجھا جائے گا گنے کے واجبات کاشتکار کے اکاؤنٹ میں بھیجے جائیں گے کنڈا جات پر شوگر ملز کے ایجنٹ ملز کی بازابتہ رسید جاری کرنے کے پابند ہوں گے کین کمیشنر کو کاشتکاروں کے واجبات کا تائین اور وصولی کا اختیار ہوگا واجبات کی وصولی بزریا لینڈ ریوینیو ایکٹ کی جا سکے گی کاشتکاروں کے واجبات ادار نہ کرنے پر مل مالک گرفتار اور مل کی کرکی کی جا سکے گی ڈپٹی کمیشنر بطور ایڈیشنل کین کمیشنر گرفتاری اور کرکی کے حکامات پر عمل درامت کے پابند ہوں گے گنے کی کرشنگ تاخیر سے شروع کرنے پر تین سال قید اور یومیا پچاس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا شوگر فیکٹریز ایکٹ کے تحت جرم ناقابل زمانت اور قابل دست اندازی پولس بنا دیا گیا ہے مقدمات کی سماعت کے اختیارات مجسٹریٹ درجہ اول سے سیکشن تیس کے مجسٹریٹ کو منتقل کر دیے گئے ہیں یاد رہے اس سے قبل معمولی نویت کی سزائیں تھیں اور جرم قابل زمانت اور قابل دست اندازی پولس تھا شوگر فیکٹریز ایکٹ 1950 میں گزشتہ پندرہ سال سے تبدیلی کی کوششیں چاری تھی موجودہ حکومت نے کسان دوست پولسی پر عمل کرتے یہ اہم قدم اٹھایا کسان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی حکومت پنجاب